نمازکار دوستوں میں ہوں ڈاکٹر آلوک اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ایکسپریس دوستوں آج کے اس ویڈیو سیگمنٹ میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں میڈیکل جورسپیڈنس کے لیکچر نمبر 5 کے بارے میں جس میں ہم ایکچولی ایبریزن کے بارے میں بات کریں گے انجری میں ایک ٹائپ ہے کلاسیفیکیشن ہے انجری کا تو انجری کو کس طرح سے کلاسیفائی کیا گیا ہے اور اس میں ایبریزن کا کیا محتو ہے اسی کو ہم لوگ آج سمجھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو دوستوں سب سے پہلے ہم لوگ انجری کے کاؤزز کے بارے میں یعنی کہ کوئی بھی اگر آپ کو چوٹ لگتی ہے تو اس کے کارڈ کیا ہوتے ہیں اس کو سمجھیں گے تو یہاں پہ آپ کی سکرین پر دکھ رہا ہوگا انجری ابلک اونڈ تو جو ہماری انجری ہوتی ہیں وہ یا تو نیچرل ہوتی ہیں نیچرل ہونے کا مطلب ہے کہ کچھ بھی ہم کو پتا نہیں ہے اور ہمارے پورے انٹیسٹائن میں ایک انجری اتھپن ہو جاتا ہے گھا اتھپن ہو جاتے ہیں خود سے نیچرل ہی اتھپن ہو گئے تو اسے ہم لوگ ایک طرح سے نیچرل انجری کہتے ہیں اور دوسرا ہے کہ آپ کو کسی کوئی میکینیکل انجری ہو رہی ہے یا کوئی تھرمل یا کیمیکل انجری ہو رہی ہے تو یہ انجری کے کارڈ ہوتے ہیں نیچرل، تھرمل، میکینیکل، اینڈ کیمیکل تو آج ہم لوگ ایکچولی میں میکینیکل انجری کے بارے میں بات کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آگے میکینیکل انجری کیا ہے دوستوں میکینیکل انجری that is the damage of any part of the body جب کوئی میکنیکل فورس کسی باڈی پر لگایا جائے اور اس میکنیکل فورس کی وجہ سے ایک انجری کاؤز ہو جائے باڈی میں تو اسی کو ہم لوگ میکنیکل انجری کہتے ہیں دوستو اگر ہم لوگ کلاسیفیکیشن آف میکنیکل انجری کے بارے میں بات کریں تو میجرلی یہ دیکھئے تین طرح سے ڈیوائیڈ ہے دیو ٹو بلنٹ فورس بی ہے دیو ٹو سار فورس اور سی دیو ٹو فائر آرمز تو پہلا ہے دیو ٹو بلنٹ فورس اور بلنٹ فورس میں آپ کو چار دکھ رہے ہیں یہاں پر چار ترک کے انجریز دکھ رہے ہیں ایبریزن کنٹیوزن لیسیریشن فریکچر انڈ ڈس لوکیشن بی جس میں کی سارپ فورس لگایا جا رہا ہے اس میں کیا ہو رہا ہے انسائزڈ ونڈ چاپ ونڈ سٹیب ونڈ اور جو فائر آرمز کی وجہ سے ہو رہا ہے فائر آرم ونڈ کہتے ہیں ان کو تو یہ تین میزرلی کلاسیفائیڈ ہیں انس اور اس کے اندر بھی ڈیویزن ہے آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ میلی ہے ایبریزن کے اوپر تو ایبریزن کو ہم لوگ ڈیٹیل میں سمجھیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں ایبریزن کیا ہے دوستو یہاں پہ آپ کو ایک فیگر دکھ رہا ہوگا جس میں ایک آدمی کا ہاتھ ہے اور اس کے اوپر کی سکن دکھائی جا رہی ہے اور اسکن پہ ایک انڈ دکھا رہے ہیں اسکن کی جو سب سے اوپر کی لیئر ہوتی ہے اسے ہم لوگ کریٹین کہتے ہیں اور کریٹین کے نیچے آپ کو اپیتھیلیم ملے گا تو جو پہلا پوائنٹ یہاں پہ لکھا ہوا ہے it is the destruction of the superficial layer of the skin usually involving epidermis or mucous membrane تو ایبریزن جو چوٹ ہے ایبریزن جو انجری ہے وہ generally اپیتھیلیم لیئر کو damage کرتی ہے اگر اپیتھیلیم لیئر کسی بھی طرح سے جو ہماری سپر فیسیل سب سے اوپر کی لیئر ہوتی ہے کریٹین کے بعد جو اسکن کی لیئر ہوتی ہے اگر وہ کسی بھی طرح سے damage ہو گئی ہے تو یہ ایبریزن کے انترگت آئے گا دوستو اب بات آتی ہے کہ ایبریزن کیسے ہوگا what is the cause of abrasion تو پہلا پوائنٹ ہے friction against the rough surface مطلب اگر کہیں بھی باڈی کا جو friction ہو گیا ہے کسی بھی rough surface کے دورہ کوئی rough surface ہے اس rough surface سے friction ہو گیا ہے تو یہ major کاراڑ ہے ایبریزن ہونے کا دوسرا پوائنٹ ہے پہ دیا ہوا ہے lateral rubbing against caused by blow fall on rough surface dragging in vehicular accidents fingernails thorns teeth bite etc اب اس میں بہت ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی پلیئر کھیل رہا ہے اور کھیلتے وقت مالی یہ فوٹبال کھیل رہا ہے اور فوٹبال کھیلتے وقت تو وہ ground پہ گر جاتا ہے گرنے کی وجہ سے چکہ وہ دوڑ رہا ہوتا ہے اور دوڑنے کی وجہ سے ایک friction اس ground کے rough surface سے اس کی body کو ملتا ہے اس کے legs کو ملتا ہے نی کو ملتا ہے تو وہاں پہ abrasion ہو سکتا ہے کسی کے ناکھون دوارہ خروچ دینے پہ کسی کے داتوں کے دوارہ کٹ دینے پہ بھی آپ کو abrasion مل سکتا ہے تو یہ abrasion کے کاراڑ ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی جو superficial layer ہے آپ کی skin کی وہ epithelium کی وہ damage ہو رہی ہے دوستو abrasion کے بھی type type of abrasion جس میں ہم لوگ scratches کے بارے میں بات کریں گے جو linear abrasion ہوتا ہے grays کے بارے میں بات کریں گے sliding scrapping grinding abrasion جو کی most common grayses pressure abrasion کے بارے میں بات کریں گے impact abrasion کے بارے میں بات کریں گے جس میں imprint abrasion بھی آتا ہے impact imprint abrasion تو یہ different type abrasion جن کو ہم لوگ آگے دیکھیں گے تو آئیے scratches کے بارے میں دیکھتے ہیں دیکھیں یہاں پہ دوستو نیچے آپ کو ایک figure دکھ رہا ہے جس میں ایک body ہے اور اس body پر اس کے گلے پر کچھ نسان مل رہے ہیں تو جو scratches ہوتے ہیں abrasion with length but no significant width مطلب ایسے abrasion جن کی length تو ہے length میں وہ دکھ رہے ہیں آپ کو گلے پہ دکھ دیکھ رہی ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے caused by a sharp or pointed object کوئی sharp object کی وجہ سے یہ scratch جاتے ہیں جو کی abrasion کے انترگرت ہیں جیسے ناکھن کا گھاؤ ہو گیا کوئی لڑائی چل رہی ہے اور اس لڑائی کے دوران کسی کا ناکھن لگ جاتا ہے تو اس میں length تو ملتی ہے لیکن width نہیں ملتی تیسرا point یہ کہہ رہا ہے sharp and off to scratch the superficial layer of the skin not in size ہے ناکھون کے نیسان ہو سکتے ہیں تھارن کے نیسان ہو سکتے ہیں یہ سب آپ کے scratches کے اندر گھت آتے ہیں جو کی abrasion کا first type ہے دوستو دوسرا ہے grazes اور بہت common type کا abrasion ہے grazes جس میں نیچے آپ کو figure دکھ رہا ہے جس میں اس پرسن کو دیکھیں اس کا پورا پیٹ ایسے چھل گئی ہے پوری سپرفیسیل layer جو ہے جو epithelium ہے وہ پوری طرح سے damage ہو گئی ہے جیس گھسٹ گیا ہے وہ تو اس میں دیکھئے movement between skin and some rough surface یہاں پہ skin اور rough surface کے بیچ میں ایک friction ہوا ہے moment ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ grazes آئے ہیں groups and furrows بن رہے ہیں مطلب کہیں کہیں دھسا ہے کہیں نہیں دھسا ہے تو group and furrows بن جہاں پہ چوٹ آپ کو زیادہ لگ رہی ہے جہاں پہ grazes آپ کو زیادہ mark دکھ رہے ہیں force ادھر سے apply ہو کر ادھر کی طرف آیا ہے یعنی body جو ہے اوپر کی طرف سے رگڑ کر نیچی کی طرف آئی ہے تو جو force اوپر کی طرف تھا وہ زیادہ تھا تو آپ direction دکھ رہا ہے up to down commonly seen in rta اور last point ہے brush burn or gravel rust تو یہ آپ grazes ہے جس کو آپ figure سے ہی سمجھ سکتے ہو یہ ایک type کا abrasion ہے grazes جس کو ہم لوگ کہتے ہیں دوستو یہاں پہ بھی grazes کا figure دکھ رہا ہے جس میں دیکھیں جو اوپر لی سپرفیسیل لیئر ہے وہ damage ہو گئی ہے دوسطو دوسرا type ہے frictional burn friction burn اس کو کہتے ہیں جیسے جب کوئی body کسی object سے friction ہوئی ہے بہت rough surface نہیں ہے ایک burning type کی چیزیں ہو گئی ہیں scuff and brush abrasion اس کو کہتے ہے extensive superficial red and exorated area no serious ooze or bleeding یہاں bleeding نہیں ہو رہا ہے کیون ایک redness آپ کو دکھ رہی ہے یہاں skin سے bleed نہیں ہو رہا ہے لیکن redness آپ کو وہاں پر دکھتی ہے تو اس کو ہم لوگ friction burn کہتے ہیں دوستوں بہت important ہے pressure abrasion pressure abrasion کیا ہے crushing of the superficial layer of the epidermis اس میں superficial layer جو epidermis کی ہے اس کو crust کر دیا گیا ہے دوسرا point یہاں کہتا ہے movement of the instrument is 90 degree to the skin اب figure سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ نیچے figure میں کس طرح سے دکھا رہا ہے کی body پڑی ہوئی ہے اور اس کو wire کے وجہ سے اس کو جو آپ لٹکایا جاتا ہے اگر کسی پرسن نے ہینگ کر لیا ہے اپنے آپ کو سوسائٹ کرنے کے لئے یا اس کو مارنے کے لئے لٹکا دیا گیا ہے دونوں میں یہ pressure abrasion آپ ملتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح abrasion ہے جس میں آپ کو ligature mark کے basis پہ آپ یہ سمجھانے کی کوش کرتے ہو کہ یہ strangulation ہے یا hanging ہے تو یہاں پر object باڈی کے 90 degree پہ اس کو کھینچتا ہے جس کی وجہ سے pressure لگتا ہے دوست ہم لوگ بات کریں گے impact abrasion کی تو یہاں پہ آپ دیکھیں نیچے سب سے پہلے belt کو دیکھیں اور impact with rub object when force is applied at almost right angle to the skin surface skin surface کے right angle پہ اس کو مارا گیا ہے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ پوری طرح سے اس object کا جو rough surface کے object سے کسی کو مارا گیا ہے اس کا پورا impact جو ہے اس skin پر دیکھتا ہے force of impact is high اس میں impact کا جو force ہے مطلب مارنے کا force ہے duration less ہے مطلب لگاتار مارا جا رہا ہے اور بہت کم duration کے لیے ہے لیکن impact of force بہت ادھیک ہے پریسر بہت ادھیک ہے وہاں پر اور اس کا example یہ بھی ہو سکتا ہے person getting hit by a car ایک کی یہاں پہ دیکھیں پہلا point یہ کہہ رہا ہے force applied at right angles مطلب skin ہے اور یہ دیکھئے force یہاں پہ لگ رہا ہے مطلب bandook سے گولی ایک bandook دکھ رہی ہے دوسری آپ کو skin میں دیکھ رہے کی کس طرح سے کارتو سے اندر گھوس ہوا ہے اس shape میں ٹھیک ہے یہ pattern abrasion is ڈیمیز ڈیمیز کو ڈیمیز کیا اور اس کے بعد اندر ڈیمیز بناتے ہوئی اندر چلی گئی ہے اب اس کے other example کیا ہو سکتے ہیں imprint of a cycle chain spiral مطلب جس object سے کیا جا رہا ہے اس پر دکھ رہا ہے تو یہاں پہ میں نے اس لیے example لیا ہوا ہے بندوق دکھ ریڈس براؤن سکیب بن جاتی ہے چار سے سات دن کے بعد ڈارک براؤن یا بلیک سکیب بن جاتا ہے اور جب سات دن سے اوپر ہو جاتا ہے سکیب درائیز ہو جاتی ہے سات دن میں سرنک چھوٹی ہو جاتی ہے سرنک کر جاتی ہے فال آف لیوی دی دی پیگمنٹ ہو جاتی ہے مطلب پھوڑا اسکن کے کلر سے وہ الگ دکھتا ہے تو یہ age of abrasion پہچاننے کے طریقے ہیں اور ڈاکٹر جب میڈیکل بناتا ہے تو جنوینلی وہ ان سب چیزوں کو لکھتا ہے تاکی میڈیکل لیگل اگر کوئی کیس ہے تو میڈیکل سمجھ میں آتا ہے تو آپ اپنے لائک کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کر لیں دھنیواد